پانی کی جو بات چل لئی تھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں حالانکہ ہم تو اسے ایک چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں صحیح بار اور جہاں ہمارے عام حالات میں جہاں جگہ جگہ میں پانی میسر ہو جاتا ہے اگر ہم حدیثیں مبارکہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو پانی پلاتا ہے اچھا یہ نہیں کہ وہاں پانی کی قلت ہے بلکہ پانی میسر ہے جیسے ہمارے ہاں عام حالات میں فرمایا ایسی جگہ جہاں پانی میسر ہے وہاں اگر وہ کسی مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا سوا بتا فرمایا گا جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا ہے اور ایسی جگہ جہاں صاف پانی میسر نہیں جیسے اس وقت جو دیگر جرائے پانی ہے ہی نہیں وہاں پر اگر کوئی کسی کے لئے پانی صاف پانی میسر کرتا ہے اسے صاف پانی لا کر دیتا ہے اس تک پہنچاتا ہے گویا ایسا اللہ تبارک و تعالی اس کو سوا بتا فرمایا گا جیسے اس نے کسی کی جان بچائی یہ ایک زندگی بچانے کا یہ ایک جان بچانے کا جو سوا بھی پانی پلانے اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا گا اور آج دنیا میں وہاں اگر کسی مسلمان بھائی کو پانی پلائے گا کسی ضرورت من کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے مشروف سے پلائے کتنی بڑی اس کے لئے سعادت ہے بہت خوب شاہ سب ماشاءاللہ میں نات رسول مقبول کی طرف بڑھتا ہوں علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں جی علی بیٹا مدینے سے بلاوارا ہے مدینے سے بلاوارا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شبیر فرکت سے دل گبرا رہا ہے شبیر فرکت مدینہ دل گبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد رہا ہے مدینہ مدینہ کا یاد رہا ہے یا غام مرضی مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینہ مدینہ والا کی بلوار رہاں گئے مدینہ والا کی بلوار رہاں گئے نوازوں نوازوں کا نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ 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 جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور دیکھئے آپ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج آقا یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے سب خوشکتر سلام کو حاضر ہیں السلام تملیک انہی کے نام تو ہر خوشکتر کی ہے وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ ناز میں اللہ اکبر فرشتے بھی جب آتے ہیں تو عدب سے آتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی اللہ رب العزت آدابِ بارگاہِ رسالت قرآن میں سمجھاتا ہے اور تا دوے یہ رہتی دنیا تک تا قیامت یہ آداب اللہ رب العزت کی قرآن میں آیات کے ذریعہ موجود ہے کہ جب تُم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو تُم نے پست رکھنا ہے تُم نے یہاں زائرِ کوئے جنہ آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل اور وہ کہتے ہیں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ یہ آداب کی اور ہنچی منزل سنیں آپ حضور کی بارگاہ کے آداب کی ایک اور منزل نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ بے تاب نگاہی بھی یہاں بے آدابی ہے بے تاب نگاہی بھی یہاں بے آدابی اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہرِ نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہرِ نبی ہے میں حضراتِ علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد اللہ نے شاہ تو ہم مزید اس پر بات کریں گے اگر ایک ترپال آپ بلوچستان کے اجڑے ہوئے مصیبت زدہ مسلمانوں کو اگر فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ٹوئنڈی فائی ہنڈرڈ یعنی ڈھائی ہزار روپے میں آپ ایک ترپال کا توفہ دے سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور اگر آپ ان کو ٹینٹ یعنی خیمہ لگا کے دینا چاہتے ہیں کہ جس میں چار پانچ افراد آرام سے اس خیمے کے اندر رہ سکتے ہیں تو آپ آٹھ ہزار روپے میں پاکستانی ایٹھ تھاؤزن روپیز میں آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ آٹھ ہزار روپے کا عطیہ دیں اور وہاں ملوچستان کے مسلمانوں کو ہم ایک ٹینٹ لگا کے دے دیں گے اگر آپ انہیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں راشن دینا چاہتے ہیں تو فائف تھاؤزن روپیز پانچ ہزار روپے کبھی آپ کے گھر میں راشن کم نہیں ہوگا اگر آپ مسلمانوں کو اس حالت میں اس حالت اظہار میں راشن فراہم کریں گے حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں کہ میں ایسے مسلمان ایسے بندوں کی تلاش میں ناکام رہا زندگی بر ہر طرح کا بندہ مجھے میں اثر آیا اللہ کا مگر ایسے دو لوگ کہ ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بج گیا ہو اور ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ لٹایا ہو اور وہ کبھی خستہ حالی یا مفلوک الحال ہو گیا ہو یا کبھی اس نے تنگی دیکھی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی تنگی کا مو نہیں دیکھتا آئے اللہ کے نام پہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد خوش آمدید خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آپ کا اور بلوچستان کے لوگوں کی پکار پر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو وہ پکار پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی مدد کیلئے آپ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اللہ کے نام پر کیونکہ اللہ کے بندے اس وقت بڑے پریشان حالی کا شکار ہیں اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے چلے میں کہتا ہوں میں پہلے بھی کہاں بارے دگر یہ بات کہ بانشی بدحالی کا شکار میں اور آپ سب ہیں لیکن کیا اتنی بدحالی کا شکار ہے جتنے اس وقت بلوچستان کے مسلمان ہیں جن کی گھر ٹوٹ گئے جن کے گھر بہ گئے جو اس وقت چاروں طرح پانی پانی ہے گندہ گدلہ پانی پینے کے لئے صاف پانی بھی حضرت فرمارہ رجی شاہ صاحب کہ صاف پانی کا سلسلہ کہ پانی جہاں ایسے مقام پر دیا جہاں پانی موجود ہے تو مطلب آپ نے ایک گردن یعنی ایک غلام کو ازاد کیا اور آپ نے ایسے مقام پر پانی دیا جہاں پانی یہ دیکھئے یہ پانی کیا پی سکتے ہیں لوگ یہ پانی اس وقت ہاتھ دھونے کے قابل نہیں ہے چھے جائے کہ اس سے پیا اس کو پیا جائے تو پانی پینے کا بھی وہاں پر نہیں ہے چاروں طرح جو پانی تھا جو کوئے تھے جو طالعب تھے وہ اس وقت اتنے زیادہ گدلے اور گندے ہو چکے ہیں کہ مویشی بھی اس کا پانی پیئے تو شاید اسے بیماری ہو جائے یا وہ مر سکتا ہے قرب ہے دراصل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے قریب ہو جائے تو آپ بلوچستان کے ان خستہل لوگوں کے قریب ہو جائیں آپ اللہ کی رحمت کو ان کے پاس پائیں گے اپنے پاس پائیں گے اس وقت اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے جو لینا چاہتا ہے اللہ کی رحمت وہ آئے اور آ کر انہیں ایک ترپال کا توفہ دے دے انہیں ٹینٹ کا توفہ دے دے انہیں راشن کا توفہ دے دے جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کے آپ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پس پردہ جو چھپ کر ہماری مدد کر رہے ہیں اور اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز ٹیلیویجن سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ اور ہمارا جو آئی بی اے این نمبر ہے وہ ٹیلیویجن سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے فور سکس ایم پی بی ایل ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے کاموں میں حصہ لیجئے ہمارے دست و بازو بن گے ملوچستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں ملوچستان کے حق تلفی آپ کو پتا ہے اس کا معاملہ ہر دور میں اٹھتا رہا ہے لیکن اس وقت تو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں یہ لوگ اس وقت تو کوئی سیاسی بات نہیں ہے اس وقت تو کسی قسم کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ رنگ و نسل کی تفریق ہو جا کہ اس سے اس کا مسلک پوچھا جائے جا کہ اس سے اس کا مذہب پوچھا جائے اس وقت تو صرف ان کی مدد کرنی ہے اس وقت انسانیت کی مدد کرنی ہے اس وقت ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے کہ جو مدد کے لیے آپ کو پکار رہے ہیں آپ دعاوں میں کہتے ہیں کہ ملچستان کے لوگوں کی اللہ مدد فرما مگر ان کی مدد میں اور آپ مل کر نہیں کریں تو اللہ رب العزت یقیناً اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے گا مگر اللہ کے اس غیب کی مدد پر ہی صرف قناعت نہیں ہوگی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تخلیق کیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہے نفع رساں ہیں تو مہارا میرا بندہ وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرے جس میں میرے وصف نظر آئیں جو لوگوں کو کھلانے والا ہو پلانے والا ہو ناظرین کرام صرف اپنی بھوک کی فکر نہ کیجئے جب بھوک کی کیفیت ہو تو ان بھوکوں کو دیکھئے جو اس وقت اجڑ چکے ہیں جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کش سے لڑ رہے ہیں جن تک پہنچنا اس وقت محال ہے آپ کو اتنا آسان ذریعہ ہم دے رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں آپ انہیں اگر چاہیں تو خیمہ دے سکتے ہیں راشن دے سکتے ہیں ترپال دے سکتے ہیں آئیے بڑھ چڑھ کے بلوچستان کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیجئے اس کی وہ جو علاقائی ظاہر ہے وہاں پہ صورتحال ہے اور سلاب کرے لے بارش نہ دی نہ لے تغیانی لوگ تباہ و برباد ہو کر رہے گئے ان کے گھر تک بہ گئے اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا آپ نے دیکھا رہے ہیں اس کیونمائندے کس طرح ایک لاش کو کیچڑ میں سے گدلے پانی میں سے نکال کر لارے ہیں نہ جانے کتنی انگنت لوگ وہاں پہ اس وقت گمشدہ ہیں ان ندیوں نالوں میں بہتے ہوئے نہ جانے ہلاکت کا شکار ہوئی ہیں کتنی جانے اللہ رب العزت ان سب کی مدد فرمایا اور ہمیں بھی اللہ تعفیق دے ہم ان کی مدد کریں علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں اکنات محسن صاحب کی لکھی ہوئی الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے میں چاہتا ہوں ان سے سنی جائے بسم اللہ الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینی کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے سورج کو بھرنے نگی دیتا تیرہ بشی سورج کو بھرنے نگی دیتا تیرا بشی بیزر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے بیزر کو ابو زر اے گمبد خزیر آ کے مقیم میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اے اے گمبد خزیر آ کے مقیم میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے الہم کیر جم سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سبحان اللہ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے سبحان اللہ سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرابشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا بے ذر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آج کا نوبل کاؤز جس کے لئے ہم جمع ہوئیں کٹھے ہوئیں اور وقت اختتام کی طرح بڑھ رہا ہے لیکن ظاہر ہے ابھی ان کی جو حالت اظہار ہے وہ کئی دنوں پر نہیں بلکہ کئی مہینوں پر اس کی مرمت جوہ ودرکار ہے اور ابھی ان کے گھروں کا دوبارہ سے تعمیر ہونا اس وقت جو اشید ضرورت ہے وہ اس کی کہ ہم خیمے لگا دیں تاکہ وہ اس میں پناہ گزین ہو جائے یا ترپال لگا دیں تاکہ وہ دھوپ سے بچے اور بلچسان کی گرمی اور دھوپ چاہے بارشیں بھی ہو جائے وہاں موسم پر کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا دھوپ موجود رہتی ہے چل ملاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے اور پھر ان کے کھانے پینے کا ظاہر ہے جتنا بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب بہ گیا اب جو فصلے تھی جن کے ذریعے انہیں کاشت کر کے کاروبار بھی کرنا تھا اور کھانا پینا بھی تھا وہ بھی سب بہ گئیں بلکل بیار و مددگار بھوکے پیاسے سطح زمین پر وہ لوگ بس آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں ارشاد فرمائے سلمان بھائی اگر جو بلچستان کے ہمارے اور سہلاب سے جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں تو جس طرح آپ نے کلام کیا نا کہ مکان بلکل بیٹھ چکے ہیں اور آسمان کے سوا کوئی چھت نہیں ہے اور تن کے لباس کے علاوہ ضروریات کی چیزیں ہیں بلکل بھی محسر نہیں ہیں یعنی جو فصلیں تھیں وہ بلکل تباہ ہو چکی ہیں گھر میں راشن پانی وہ سارا بیچ چکا ہے پانی صاف پینے کا موجود نہیں ہے کچھ بھی ضروریات ہے زندگی سے متعلق سامان موجود نہیں ہے ہم تصور کریں کہ اگر آج اس دور میں بھی ہم آگے نہ بڑے اور اب بھی اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے بارے میں تو اس سے کٹھن معاملہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا اگر ہم آج چپ چپ بیٹھے رہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ان جو غربہ ہیں جو مجبور و بے بس و بے کس ہیں ان کی ہاتھ ہمارے گریبانوں میں نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ ہم اس پریشانی میں تھے اس مشکل میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جو معاملہ بیان فرمائے کہ حق والے اللہ کی بارگاہ میں تقاضی کریں گے تو اس کی تفسیر میں تشریح میں محدثین نے قلام فرمایا کہ حق والوں سے مراج جتنے بھی حقوق ہیں وہ چاہے عمراء پر جو غربہ کے حقوق ہیں کہ اگر وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو مال پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے جو مجبور بھائی ہیں غربہ ہیں فقراء ہیں ان پر وہ خرش کریں ان کا حق ہے اگر وہ ان کے حق کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے یعنی عمراء نے اپنا حق استعمال نہیں کیا غربہ ان کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی شکاید کریں گے کہ الہی انہوں نے ان کے مال میں ہمارا جو حصہ تھا ہمارا جو حق تھا اس کو پورا نہیں کیا اور ان کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہم نے پریشانیوں اٹھائیں مشکلات برداشت کی تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ سے پھر معاملہ کیا کیا جائے گا اس کو حضور نے بیان فرمایا کہ وہ حق والوں کا تقاضی پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیہ لے لے کر اس شخص کی نیکیہ لے لے کر ان کو عطا فرمائے گا تاکہ یہ راضی ہو جائے اور راضی ہونے سے پہلے ان کی تلافی ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے نامہ عمال سے گناہ لے کر اس کے نامہ عمال میں ڈال دے گا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں تصور کریں کہ معاملہ کتنا کٹھن ہے اور اس چیز کو جس طرح آپ نے ابھی بریک میں جانے سے پہلے کلام کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منصوب فرمایا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا مجھے لباس پوشا کی ضرورتی تم نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی یہ بشری عوارضات ہیں ان سے تو پاک ہے میں تجھے کھانا کیسے دے سکتا تھا تجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے میں تجھے پانی کیسے پیش کرتا تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے یہ انسانی جو جسم سے متعلق تقاسے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جا گے کہ آت تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا فلان بندہ وہ حاجت میں ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو لباس پوشاک کی سر چھپانے کے لیے اس کو چھت کی ضرورت ہے اگر تو یہ ساری چیزیں ان کو دیتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا یعنی بندے کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نیکی سے منصوب فرمایا اور پھر جس طرح ہمارے ہاں اگر ہمارے اہل و اعیال کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو یقیناً وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے اور ہماری طرف سے نوازش ہو ہماری جو بھی ایسیت ہوتی ہے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ رب العالمین اس سے پیار فرماتے ہیں جو اس کے کمبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے ہیں ایشک ایسا ہے کہ مخلوق اللہ رب العالمین کا کمبہ ہے تو ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کمبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے ان کی ضروریات کو پورا کریں گے اور جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ ہماری اگر حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم بالکل چپ نہ بیٹھے رہے خاموش بیٹھے نہیں رہے جتنی ہماری ایسیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں ایک خاتون آتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک خجور کے تو آپ نے وہ خجور اس عورت کو دی اس عورت کے ساتھ دو چھوٹی بچیاں تھی تو دو خجوریں حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو عطا فرمائی تو اس نے ایک خجور توڑ کر اپنی دونوں بچیوں کو دی اور ایک خجور اپنے پاس رکھی صحیح اب وہ بچیوں نے تناول کی تھوڑی دیر بعد پھر بچیوں نے ان سے تقاضہ کیا اپنی ماں سے تو اس ماں نے باوجود اس کے کہ خود بھی بھوکی تھی ضرورت تھی اور طاقت کے لیے ظاہر ہے اس نے کچھ کھانا پینا تھا وہ فاکے سے تھی لیکن اس نے اپنی بھوک پر اپنی بچیوں کو ترجی دی اور بچیوں کو اس نے وہ خجور اطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے کافی دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ حیران کن معاملہ دیکھا کہ آسول اللہ آج ایک ماں کی محبت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر وہ پیار کرتی ہے اور اپنی بھوک پر باوجود اس کے کہ اس پر نکاحت اور زوف تاری تھا اس کے باوجود اس نے وہ خود بھوکے رہ کر اپنی بچیوں کی اس طرح کا معاملہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ظاہری طور پر اس کا معاملہ دیکھا ہے اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت کو واجب فرما دیا یعنی ایک خجور کی وجہ سے کہ اس نے اپنے اوپر ترجید اس نے اپنے بچوں کو دے تو ایک خجور بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے اور پھر ایسا نہیں کہ ہم خجور دیتے ہیں تو وہ خجوری کی صورت میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اس کا عجر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات کا معاملہ ہے اس کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالی پرورش فرماتا ہے تم میں سے ہر شخص اپنے صدقات کو ایسے پائے گا جیسے اگر کسی نے بکری کا بچہ صدقہ کیا تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پائے گا جیسے اہد پہاڑ کے برابر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ الہی میں نے کوئی ایسا بڑا عمل نہیں کیا میں نے اتنی کوئی بڑی نیکی نہیں کی یہ کہاں سے آگیا اس کا عجر اتنا بڑا صلح کہاں سے آگیا تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یاد کر تو فلاں موقع پر تو نے اتنا چھوٹا عمل کیا تھا اتنی نیکی کی تھی میں نے اس کو پالا ہے اس کو پوچسہ اس کو بڑا کیا ہے تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم اگر کچھ بھی دیں گے ایک تو وہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی مستحق کو اگر صدقات کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ وہ ہمارا جو ایک سامان کا معاملہ ہے اور ہمارے لیے آخرت کا جو توشہ ہے وہ اس نے محفوظ آتو کے ذریعے وہ اس نے اگلے جہان میں منتقل کر دیا یعنی ہمیں ایسا نہیں کہ ہم ایک زوم میں آ جائیں کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے صحیح ہم نے کوئی مدد وہ ہماری مدد کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ایک پرخطر علاقے سے ہم نے مال دوسرے علاقے میں بیجنا ہے تو جو افراد ایک حفاظتی اقدامات کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ وہ اس مال کو محفوظ طریقے سے منتقل کریں گے تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بائفاظت میرا مال ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کیا تو یہ غربہ وہی ہیں جو ہمارا مال اس جہان سے اگلے جہان میں بائفاظت منتقل کرتے ہیں تو ہمیں ایک ان کے شکر گزاری کے ساتھ ان کو ایک مدد کا سلسلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا مال اس جہان میں منتقل کیا ہے کہ جہان تک دسترس نہیں یعنی اللہ کی بارگاہ سے اتنی رحمت ہوگی چھمہ چھم برسد میں کہنا وہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اللہ کی تلاش میں نکلا ہوں اگر اللہ مجھے مل نہیں رہا اللہ کا قرب نہیں مل رہا بڑی کوشش بڑی عبانت بڑی ریاضت تو کسی شخص نے اس جواب دینے والے نے کہا تم بھوکوں کو تلاش کرو اس وقت جو بھوک میں ہوں بے بس ہوں بے قس ہوں ان کی جا کے انہیں کھانا کھلاو تم اللہ کو وہیں پاؤں یعنی تم نے اگر کسی بے بس کو پا لیا اس کی مدد کر دی اللہ تمہیں مل جائے گا یہ مطلب آسان ایک یقینا یہ جو حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو اس میں بھی فرمایا کہ تم اگر بوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا وہاں پاتا یعنی میری رحمت کو میری الطاف و انعیات کو اور میری کرم نوازیوں کو وہاں پاتا اور وہ ظاہری طور پر تو بندے کی مدد ہو رہی ہے اس کے ہم دنیاوی طور پر جو فوائد ہے وہ بھی ہم دیکھیں کہ اگر یہ مدد کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا اللہ تعالیٰ تو چاہے تو بغیر اسباب کی ان کی مدد فرما دے لیکن ہمیں سبب بنایا ہے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے تاکہ معاشرے میں جو دونوں طرح کی طبقات ہیں عمراء کا طبقہ اور فقراء کا طبقہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ان کی ہمدردی پیدا ہو اور عزت و اعترام والا معاملہ پیدا ہو یعنی غرباء جب دیکھیں گے کہ ان کے جو مسلمان بھائی عمراء ہیں صاحب ایسیت ہیں وہ اس مشکل مرحلے پر ان کو فراموش نہیں کیا انہوں نے وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں ان کا عدب و اعترام بڑھ جائے گا ایک پیار محبت کا سلسلہ بڑھے گا اور پھر ان کے ہاں جو عمراء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کر دی ہے اب وہ ان کی مدد کریں گے تو اس طور پر مدد کریں گے جس طرح اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے تو آج ہمیں درد ہونا چاہیے اور یہ احساس پیدا ہونا چاہیے یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے اور جتنا بڑھ چڑھ کر ہم اس میں کار خیر میں شامل ہوں گے خود بھی شامل ہوں دوستہ حباب کو بھی جس طرح آج ہم ان کا درد آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ اسی احساس کو اپنے قرب و جوار میں بیدار کرنے آپ کے ذریعے اگر کوئی جڑتا ہے اور جتنے افراد جڑیں گے تو ان کو تو اپنا اپنا ثواب ملے گا ان کی مجموعی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے بے شک اور ذریعہ کار بننا کسی نیکی کے کام میں وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے وہ نیکی کی اور اس نیکی کے کرنے کا جو ثواب ہے میں مفتی سید سعید رضا گلانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو اس وقت جس مقصد کے لئے ہم یہاں بیٹھے تھے اس مقصد کی تکمیل میں لوگوں کے اندر احساس بیدار کرنا ان کو یہ درد محسوس ہو آپ نے فرمایا نا کہ محسوس تو کرنا ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے کیا بجائے کہ آج پورا جسم جو ہے وہ تکلیف سے جو ہے کر رہ رہا ہے مگر ایک جسم کا حصہ ہے جو تکلیف میں نہیں ہے مگر اس کو بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم ان تکلیفوں کے عادی ہو گئے جبکہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے ایسی آزمائش سے بھی نہیں گزارا ایسا موقع بھی ہم پہ نہیں آئے سب کیا ایسا کریں کیا ایسا عمل اختیار کریں کس انداز سے کہ ہمیں بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو ہمارے اصلاف میں تھا جو ہمارے صحابہ میں تھا ہمارے اولیاء اللہ میں تھا یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مسئیبت میں ہیں انہیں بھی حوصلہ رکھنا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل اور گریہ و زاری اشکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے مدد کی ضرورت ہے انہیں اور بے شمار مسلمان انشاءاللہ وہ ان کی مدد کو پہنچ رہے ہیں پہنچیں گے کیونکہ مصیبت یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے آزمائش آنا یہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور انسان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی کے ذریعے اولاد کی کمی کے ذریعے پھل وغیرہ ضائع ہو جانے کے ذریعے یہ آزمائشیں آئیں گی تو جب یہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا تو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو اس پر شکوہ شکایت یہ زندگی کا حصہ ہے دوسری طرف وہ مسلمان جن پر آزمائش نہیں آئی وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم نماز پڑھنا روزہ رکھنا جو دیگر عبادات ہیں بس یہی نیکی ہیں قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ان لوگوں کے لئے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو آج ہم مال ہمارے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسی کے لئے ہر شخص کوششیں کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک جا رہا ہے تو مال چونکہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جب تک ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے ہم نیکی کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تین قسمیں بتائیں فرمایا کہ ایک مال وہ ہوتا ہے جو انسان نے کھایا اور وہ ختم ہو گیا دوسرا وہ ہے جو اس نے پہنا جو کپڑا وہ ایک دن پرانا ہو جائے گا لیکن ایک مال وہ ہوتا ہے جو اس نے عطا کیا اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا وہ مال ایسا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر عجر عطا فرمائے گا تو ہر شخص کو اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے اچھا جو اس وقت آزمائش میں ہیں دیکھیں انسان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چھوکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر اس کو عطا فرماتا ہے بلکل ہے سید تو جن پر اتنی پریشانیاں آئی ہیں یقیناً ان کے لئے عجر و ثواب ان کے نام آمال میں لکھا جا رہا ہے ابھی دیکھیں دو دن پہلے سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کا یوم تھا موزن رسول ہیں تمام موزنوں کے سردار سید الموزنین جنہیں کہا گیا کتنی تکالیف برداشت کی مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا کسی کسی ان پر آزمائشیں تکالیف ان پر ڈھائی گئیں لیکن دیکھیں جس وقت وہ ساری تکالیف کو برداشت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون ہے جو میرے بلال کو خریدے حضرت اگو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ سے گھر تشریف لے گئے اور ایک مال کا بڑا حصہ دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کو خرید کر آزاد فرما دیا اب جب اتنی تکالیف کو برداشت کی تو اب یہ تکالیف زائر نہیں گئی اچھا آپ یہ دیکھئے کہ ایک عام غلام ہے بلال حبشی ایک عام غلام رسول اللہ سے قبل کی بات ظلم ہو رہا ہے اب چونکہ ہوا الاحد پر ڈٹے ہوئے اور اللہ کے محبوب کی بتائے ہوئے درس توہید پر ڈٹے ہوئے تو چونکہ اب نسبت رسول انام سے ہو گئی تو اب غلام کے دام کیسے بڑھے وہ کہاں نہ کہ تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پاکر لگا رہے ہیں لوگ میری قیمتیں کیا کیا آپ کو فار بڑھائے چلے جا رہے ہیں دام اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں جتنا بڑھانا ہے بڑھالو چونکہ میرے آقا کا غلام ہے اس کو تو میں ہی خریدوں گا اللہ اکبر اور یہ گویا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی کے بدلے میں جنت خرید رہے جنت خرید رہے وہ وسیلہ بظاہر تو حبشہ کا ہی غلام تھا اللہ اکبر اللہ جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکالیف کو برداشت کیا تو پھر ان کا عجر بھی کیسا ہوا کہ جس وقت ازان دینے کی باری آئی موقع آیا بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن آقا نے کیا فرمایا بلال کہا ہے آج بلال جو ہے بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھ کر ازان دیں گے یہ پھر عجر ملتا ہے تو آج اگر جو ہمارے مسلمان بھائی تکالیف میں ہیں مصیبت میں ہیں آزمائش میں ہیں وہ اس پر صبر کریں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں انشاءاللہ مسلمان چونکہ ان کی مدد کو پہنچ رہے ہیں شکوہ شکایت نہ کریں تو انشاءاللہ اس آزمائش پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں عجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ یہ آزمائش ان کے نام آمال میں عجر و ثواب کے بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے ہمارے گزارش کروں گا جو ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہے کہ آپ آگے بڑھئے یہ موقع ہے آپ کے لئے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرس کے تحت کہ آپ آئیے اس کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے جو آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنی مدد ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ اپنا یہاں کال کیجئے اپنا حصہ ملائیے آپ کی یہ مدد آپ کا یہ ڈونیشن یقیناً ان مستحق لوگوں تک پہنچے گا کیونکہ یہ علماء کرام جو آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور یہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ صحیح مستحق تک پہنچ جائے درمیانی جو راستہ ہے اس پر جب اعتماد ہوتا ہے تو وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا مال دیتا ہے تو یہ خواجہ غریب نواز ٹرس یہ یقیناً علماء کرام کی زیر نگرانی ہے اور آپ نے اس پرگرام کے درمیان میں فوٹیج بھی دیکھیں کہ کس طرح اس ویل فیر کے اس ادارے کے جو کارکنان ہیں وہ ان مستحق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں وہاں تک آپ کی طرف سے جو عطیات دیے جا رہے ہیں وہاں انہیں خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں ہم اپنی اوپر رکھ کر دیکھیں کہ اگر کبھی گرمی کی شدت ہو اور کوئی صاحبہ نہ ہو ہم کھلے میدان میں ہو تبتی ہوئی زمین ہو اچھن لمحوں کے لیے ہماری کیفیات کیسی ہو جاتی ہیں ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو کھلے میدان میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کا حال کیا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگی آپ آگے بڑھئے اس ٹرس کے ساتھ اپنا ساتھ اپنا حصہ ملائیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو عجریزیم اطاف فرمائے گا ماشاءاللہ بہت خوب میں حضرت آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے پر لوگ کو ذرا کچھ ترغیب دلائیے کہ اس راستے پر آئیں کیونکہ یہی تو رسول اللہ کا راستہ ہے کیونکہ رسول اللہ کے تو آل پاک کا ذکریہ مل رہا ہے کہ وہ بھوکے ہیں اور روزے سے ہیں مگر مانگنے والا آیا تو اپنی ذات پر ترجیح دے دی اس مانگنے والا آیا اور وہ زبات قدسیہ جن کی مثالیں قرآن دے رہا ہے جن کو قرآن جو ہے آیا ہے تطہیر کے ذریعے پاک اور صاف فرما رہا ہے اللہ اکبر اللہ کیلئے روزہ رکھ کر اللہ کے بندے کو ہی افطار فرام کرنے والے تو ان کا بھی کوئی درس اور کوئی میسج آپ دینا چاہیں ناظرین کو میں چاہوں گا ضرور شامل کریں سلمان بھئی مسلمان ہونے کے ناتے ہم سے جو تقاضی فرمایا گیا وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور مخلوق کی خدمت یہ دو چیزیں جو اسلام کو اگر دو جملوں میں اسلام کا تعرف پیش کیا جائے تو وہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت ہے ایسے ہی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اگر کر کے اور مخلوق سے مخلوق کے جو منفیت کے معاملات ہیں مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے کا جو معاملہ ہے جو ہم سے وابستہ اور ہماری استطاعت ہے ہماری اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے ان کے جو مشکلات ہیں پریشانی ہیں ان سے متعلق لوگوں میں احساس بیدار کر سکتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمارا یہ فرض ہے اگر اس طور پر بھی نہیں کر سکتے تو کم از کام ہم دردی کے دو بول بھی اگر بول لیں یا بلکہ کسی کی طرف مسکر آ کر دیکھنا بھی صدقہ قرار دیا گیا تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہماری جو بھی استطاعت ہے چاہے وہ تھوڑی ہے زیادہ ہے جتنی بھی ہے اور جو بھی حیثیت ہماری ہم آگے بڑھیں کوشش کریں اور ان افراد سے متعلق ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی ایک بڑی نیکی ہوگی جو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرمائے گا یہ اسلام کا تقاضہ ہے اور ہماری جتنی بھی نسبتیں ہیں ان نسبتوں کو یہی تقاضہ ہے ہم وقتی طور پر اگر اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں بودھ و باش کے معاملات ہیں اس میں اگر تھوڑا بہت کمی لے آئیں وقتی طور پر جو حالات ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اگر بالفرض اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بہت شاہنا ٹھائٹ بارٹ کا ہم ان کے لیے تمام کرتے تھے تو کچھ عرصے کے لیے اگر ان ساری چیزوں کو بچا کر تھوڑا اس میں کفائی شاری کا معاملہ کرتے ہوئے اگر وہ چیز وہ پیسہ وہ ساری ضروریات کی جو چیزیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خرچ کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی اس کی برکتیں ہمارے گھر والوں پر بھی عطا فرمائے گا گھر والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے طور پر ایک مشترکہ کوئی فنڈ ایسا قائم کر لے کہ جو اس طرح کے پسماندہ طبقات ہیں جو غربہ ہیں فقرہ ہیں ان کی مدد کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں گے تو اللہ تعالی بہت اس کی برکتیں عطا فرمائے گا آمین بجائے نمیل یقیناً آپ کسی کے خاندان کو شلٹر دیں گے اللہ آپ کے خاندان کو شلٹر دے گا آپ کسی کے بچوں پر دست شفقت رکھیں گے اللہ آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے گا ہم دعائیں کرواتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا ان کے نصیب کے لیے دعا کیجئے گا پریکٹیکلی اگر ہم کچھ ایسا بولیں کہ جس کو پھر ہمارے بچے کاٹیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور دعا بھی ضرور کروایا کیجئے اس سے منع نہیں ہے لیکن دعا بھی ضرور کیا کیجئے آج آپ بوئیں کل آپ کاٹیں جیسا ہم کریں گے ویسا ہمیں بھرنا ہے آج آپ کسی کے بچوں کی مدد کریں اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے نصیب اچھے فرمائے گا اور یہ ضرور ہے کہ ہم میں یہ احساز کم ہو کے رہ گیا ہم بڑے سیلفش اور خودغرض لوگ بن چکے ہمیں اپنی اور اپنوں کی پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنے بہت ہی محدود ہو چکے اب اقربہ میں کوئی اپنا نہیں رہا اب بس اپنے بچے اپنی بیوی اپنے بچے بس یہیں تک ہم محدود ہو کر رہے گئے جبکہ ہمیں چاروں اتراف دیکھنا تھا ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا تھا ہمیں اپنی ہیلیا کے بہن بھائیوں کو دیکھنا تھا ہمیں اس کے بہن بھائیوں کو برا نہیں کہنا تھا اس نے ہمارے بہن بھائیوں سے محبت کرنی تھی ہم جیسا کرتے وہ بھی ویسا کرتی اور ضرورت ہی سمر کی تھی کہ ہم اس طرح اپنے گھر سے آغاز کرتے محبت ناموں کا اور محبتوں کا گراؤنڈ ریالیٹی ہماری یہ ہوتی کہ ہم سراپا محبت ہوتے ہم سراپا نرم ہوتے ہم سراپا رحم کرنے والے ہوتے اور اللہ رب العزت کے وہ بندے ہوتے یعنی جنہیں وہ قرآن میں کہتا ہے رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں خندہ پیشانی سے ملتے ہیں ویسٹ میں جن لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور آپ کے قوالِ ذرنی اپنائے انہوں نے کہا اور ان کے فلسفے دنیا بھر میں مقبولِ خاص و عام ہوئے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کا اوریجن کو انہیں اس کی آؤٹسورس کیا ہے مسلمان جانتے ہیں لیکن ویسٹ کو بھی اکثر اہل علم لوگ جانتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو جب آپ اس کی اوریجن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بات کریئٹ کہاں سے ہوئی ہے یہ فلسفہ دیا کس نے کہ معاف کر دو معافی سے پہلے یہ فلسفہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فلسفہ ہے جس ہے پریکٹیکل لائف میں فرگیو دنیا پیپل ویڈاوٹ دیر اپولوجی اور انکلوڈ دی پیپل تو آپ یہ تمام تر فلسفہ جو آج ویسٹ میں بہت زیادہ پپلیریٹی جن کی ہے یہ سب حضور پرنور سے ملے ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ان کے نام پر لڑھانے والے ان کے نام کی مالائیں جپنے والے اس فلسفہ سے دور ہیں یعنی ہم سے تو کوئی معافی مانگتا بھی تو ہم معاف نہیں کرتے اور وہ بنا معافی کے معاف کر دینے کی بات کرتے وہ تین دن سے آدھا قطع تعلق کی بات نہیں کرتے یہ تو میں اپنوں کے لئے بات کر رہا ہوں یعنی اپنوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہم ان سے قطع تعلق ہیں بلوچستان کے مسلمان میں تعلق کو استوار کرنے کی بات کر رہا ہوں آپ ان کے مدد کریں اگر آپ نہیں کرتے اٹس مینا آپ ان سے قطع تعلق ہو رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے کوئی مورل سپورٹ کر دے انہیں کسی سے کہہ دیں کسی کو میسیج دے دیں کہ جی اس ذریعے سے خوضہ غریب نواز الفرٹس کے ذریعے سے بلوچستان کے لوگوں کی مدد کی جارہی ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو اپنے مزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے علی شبیر انشاءاللہ کلام پش کریں گے اسی پر ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ ہماری بینک ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیلی فون نمبرز ڈونیشن آٹ لائن 2487 کھلی ہوئی ہے ہمارے نمائندے آپ کی خدمت کے لیے یہاں بھی موجود ہیں بلوچستان میں بھی موجود ہیں آپ بڑھ چڑھ کر بلوچستان کے لوگوں کی مدد کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی علی شبیر میرے دل کی زمی پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمی پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے قدم زہرہ کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوان ہی کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوان ہی کرتا سکونت پہلے جس سینے میں غم زہرہ کے بچوں کا سکونت پہلے جس سینے میں غم زہرہ کے بچوں کا ہزاروں کو ششے کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کو ششے کر لی زمانے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرہ کے بچوں کا ہمیں جھکنے نہیں دیتا برم زہرہ کے بچوں کا ہزاروں دی تو ورسد کے زمینے کربلا تجھ پر ہزاروں دی دو ورسد کے زمینے کربلا تجھ پر تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرہ کے بچوں کا تیری نظروں نے دیکھا ہے عظم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستِ کرم زہرہ مجھے کے بچوں کا عظم زہرہ کے بچوں کا